نیوزلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوڑی میچز اور پاکستانی ٹیم میں اچانک تبدیلیاں دیکھئے نئے چیف سیلیکٹر ہیں وہاب ریاض انہوں نے نئے کھلاڑیوں کو اور پرانے کھلاڑیوں کو اب چوز کی ہے باور آزم کی جو سکوار تھا پلینگ لیون تھی اس میں بہت زیادہ چنجز کی گئی ہیں یعنی نئے کپتان ہیں نئے ہیڈ کوچ ہیں نئے پی سی بی چیئرمین ہیں یعنی سب کچھ ہی سیٹ اپ نئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ پاکستانی ٹیم کے اندر کافی بیس چل رہی ہے سب سے پہلی چیز کہ ہاریس روف نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اور ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھلنے سے انکار کر دی ہے یعنی یہ امپورٹنٹ نیوز ہے کیونکہ آج سے پانچ سال پہلے جب محمد آمی نے کہا تھا کہ مجھے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھلنے میں ٹی ٹوئنٹیز اور اڈیائی کرکٹ کھلنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ایج اتنی ہو چکی ہے اور مجھے انجیکشن لگتے ہیں ہر میچ سے پہلے کیونکہ میری کمر کے مسئلے ہیں نی کے مسئلے ہیں بہت زیادہ ہمسٹرنگ کی بھی مسئلے بتایا تھے اور یہ فیکٹ تھا کہ ان کو ہر میچ سے پہلے پین کے لیے لینی پڑتی تھی اور کافی زیادہ مسائل تھے ان کے اور اس ٹائم پہ مصبا کپتان تھے وقار یونس اسی طرح ہیڈ کوچ تھے اور معاملات ایسے ہوئے تھے کہ انہوں نے محمد آمیر کو ٹوٹلی کہا تھا کہ اگر کرکٹ تم نے پاکستان کی طرف سے کھلنی ہے تو ٹیسٹ بھی کھلو گے ٹی ٹونڈیز بھی کھلو گے اور ونڈیز بھی کھلو گے اگر تم نے نہیں کھلنی تو پھر تینوں فارمیٹی نہیں کھلو گے اور پاکستانی ٹیم سے آؤٹ ہو جاؤ گے اور انہیں آؤٹ کر دیا گیا تھا اب کیا ہارس روف کے ساتھ ایسا ہوگا کیا اگر ایک پلیئر کے ساتھ ایسا کیا تھا تو اب باقی جو بھی اس کے بعد ایسی حرکتیں کرے گا کیا سب کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے یا اس ٹائم آپ نے اس پلیئر کے ساتھ غلط کیا تھا اور اب آپ ٹھیک کر رہے ہو یا اس ٹائم پہ آپ نے ٹھیک کیا تھا اور اب آپ غلط کر رہے ہو کہیں نکیم آپ سے مسئلے ہو رہے ہیں اور آپ دو غلا پن دکھا رہے ہو کیونکہ اب ہارس روف کے ساتھ سٹوریز جو آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھئے اب یہاں پہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ اور پلینگ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ریگلرلی میکس یو میڈیوکر کرکٹر یہ دہ گریٹ سورف گنگولی نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ صرف ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھلتے رہو گے تو آپ ایک میڈیوکر سی کرکٹر بن جاؤ گے اور یہ میں ایکزیکٹ آپ کے چیف سلیکٹر کی سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرو آپ کے چیف سلیکٹر ہیں پی سی بی چیف سلیکٹر وہاب ریاض ان کی سٹیٹمنٹ کوٹ کرو we spoke to ہارس راوف about this tour two days ago and we give his consent to playing test کے رویفہ اکسان ہارر he he changed his mind last night and didn't want to be a part of australia test series he was worried about fitness issues اور ان کو رجاز کے لیکن اور ایک افلط ہیارے آتیارا ہوں تو اپنی اپنی کنشان لوگ رجاز کے لیے محلوب پوچھٹ Grillوف ہماری خورت پیشت chancellor کنشان محلوب ہوگی نگر محلوب سکتاکہ مرسوس ٹھڑ کنشان تالی پاکسان نسیع قرط نچان جانا انسی سوچ حریس روز آسف آق محلوب ایسر سیریز we weren't demanding more than 10 to 12 hours a day from him which he has done in ODI's. Our front line test balling options who ball 140 plus can create an impact are unfit. All three of them. As a player I think you need to sacrifice in such situation and look to play for Pakistan rather than move back. بڑی اچھی statement ہے کہ پر کیا یہاں پہ Haris Rauf کو preference دی جائے گی Mohamed Amir کیونکہ Mohamed Amir کس ٹائم آپ نے نکال دیا تھا ٹیم سے اور انفورچنیٹلی اسی حدثے کے بعد انہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا ٹیسٹ کرکٹ کھلو اور وہ کہہ رہے تھے میں نے پانچ سال کرکٹ سے دور آئے ہوں کیونکہ جب ان پر معاملات چال رہے تھے اور پانچ سال وہ کرکٹ نہیں کھیل سکے کسی بھی لیول کی. ہی کلب لیول تک ہی کرکٹ نہیں کھیل سکے تھے وہ پانچ سال تک پانچ سال تک نو کرکٹ اور اس کے بعد وہ ٹیم میں آئے تھے اور ان کا تو جو ایکسکیوز تھا یا ان کی وہ جو بات تھی وہ ٹھیک تھی کہ وہ اتنے فٹ نہیں تھے کہ وہ دن میں بیس آور یا تیس آور کرتے ہیں پر یہاں پہ اب ہار اس روف کو کہا گیا ہے کہ آپ واحد ون فورٹی پلس بالر ہو پاکستان کے پاس کیونکہ آپ کے پاس نسیم شاہ انجر پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس احسان اللہ انجر پڑے ہوئے ہیں سو آپ واحد ٹیسٹ بالر ہو جو ون فورٹی پلس کی بالنگ سے کر سکتے اور آپ آؤ پر انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھلنا چاہتا میں ٹیسٹ کرکٹ کھلنے ہی نہیں چاہتا سو اس کے بعد وہاں بریاز نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو ہمیں آپ کی ضرورت ہے کوچ نے بھی سمجھایا کپتان نے بھی سمجھایا سب نے ہار اس روف کو سمجھایا کہ آپ کی ضرورت ہے ہمیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھلنا چاہتا انہیں پھر ایک آفر دی گئی کہ بھئی آپ دس سے بارہ آور ویسے بھی کرتے ہو نا آپ نے ورلڈ کپ کے اندر دس آور تو کرنے تھے اور آپ نے کی ہیں بے شک آپ نے تاریخ تڑھوائی ہے یعنی آج تک ورلڈ کپ ہسٹری کے اندر اتنے رنز کسی بھی بولر نے نہیں دیئے جتنے ہارش روف نے دیئے ہیں ہارش روف نے پونچ سو تین تیس رنز دیئے ہیں پورے ورلڈ کپ کے اندر انہیں آپ اندازہ لگو اس نے پاکستان کی ستے آناس کروئی ہے اور پاکستان کو اس کے اٹیٹیوٹ دیکھو اس کی حرکتے دیکھو اس کے حالات دیکھو اس نے بات کسی کے باپ کی ایمانی یہ سٹار بن گئے سوپر سٹار بن گئے ان وریکس کے اس نے ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے پتنی کس کس کم سپونسرشپ کرنی ہے کرکٹ پر فوکس نہیں کرنا یعنی کرکٹ کے علاوہ اس نے سارے کام کرنے ہے صرف کرکٹ پر دھیان نہیں دینا اور اس کی حرکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب اس وقت محمد حامر کو آپ نے باہر کر دیا تھا کیا آپ ہار اس روف کو کیا جائے گا کیا ہار اس روف کو جب کہا ہے کہ آپ دن کے اندر دس سے بارہ ور میکسیمم کرنا اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ سے آپ اتنے ایور کر دینا بس تو انہوں نے انکار کر دیا ہے سو ان کے ہر طریقے سے رازی کرنے کی کوشش کی گئے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک فیزیو ہوگا جو ہر وقت آپ کا ورک لوڈ چیک کرے گا آپ کی فٹیگ چیک کرے گا آپ کتنے زیادہ آپ کو مسئلہ مسائل ہیں وہ سارے چیک کیے جائیں گے پرسنل آپ کے لیے پر انہوں نے کہا پھر بھی میں نہیں کھیلنا جب اب اس بندے نے یہ حرکت کر دیا ہے تو کیا آپ پاکستانی ٹیم میں یا آپ واپس آنا چاہیے کیا محمد حامر کو اس وقت آپ نے باہر کیا تھا کیا آپ جہاں پہ باہر کرو گے ان کو کیا اب شاہین اپنے دوست ہارس روف کو ٹی ٹونٹی گرگٹ سے باہر کریں گے کیونکہ شاہین اب ٹی ٹونٹیز کے کپتان ہے یہ بڑا کوشن دا اب آپ نے بابر اور رزوان کو دباہر کر دی ہے بابر اور رزوان اوپن نہیں کریں گے محمد حارس اور سائے مجوب کریں گے نیوزیلینڈ کے خلاف جو سی لیٹس نیوز آ رہی ہیں یعنی آپ نے یہ حرکتے تو کرنا شروع کر دی ہیں نا آپ نے جب اس طرف سے یہ حرکتے کرنا شروع کر دی ہیں تو دوسری جانب آپ نے باہر کر دی ہے بابر اور رزوان کو آپ نے کہا ہے کہ وہ اوپن نہیں کریں گے ہماری جنگ سٹرز اوپن کریں گے سو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ کے لیے آپ کی ایوے سیریز ہے اگر پاکستان کے اندر آپ نے پانچ میچز آگے کھلنے ہیں ہاں یہ آپ کو میں بتاتا جلوں کہ پی ایسل کے بعد یعنی اپریل کے اندر نیوزیلینڈ نے پاکستان آنا ہے جہاں پانچ میچز انہوں نے یہاں پہ آکے کھلنے ہیں سو آپ اس وقت یہ چیزیں کر لیتے ہیں ابھی کیا ضرورت تھی آپ کو یہ چیزیں کرنے کی سو آپ نے کسی کی بات نہیں مانی اور آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں دوسری جانب آپ چیف سلیکٹر بھی راضی ہیں اور آپ کے ٹیم ڈائریکٹر ہیڈ کوچ محمد عفیز بھی راضی ہیں کہ محمد نواز آپ ٹیم میں نہیں کھلیں گے ان کی جگہ اماد وسیم کھلیں گے یعنی اماد وسیم اب ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد نواز ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے آپ کو یہ پہلے ہی چیز کر لینی چیزی تھی جب سے نواز کی اوٹھڈاک سپنر ہے لیفٹ آم سپنر ہے سو ان کی جب فنگر فنگر سپنر ہے بیسیکلی ان کو فنگر سپنر کہا جاتا ہے سو جب فنگر سپنر کی ایک اپنی فنگر ہی انجیڈ ہو جائے جیسے وہ بال کر سکتا ہے تو وہ کیسے پرفارم کر سکتا ہے نہ وہ گرپ کر سکتا ہے نہ سپن کر سکتا ہے نہ وہ اس سے سپیڈ انکریز کر سکتا ہے دیکھئے ورییشن آپ کیونی چیزی بالنگ کے اندر ایک بال اگر سیونٹی سیونٹی ٹو کی کر رہے ہو تو اگلی آپ نائنٹی ایٹ نائنٹی فور کی بھی کرنی آنی چیزی کیونکہ اگر آپ پریڈکٹیبل ہو جاؤ گے یعنی آپ کی لائن لینٹھ اور پیس پریڈکٹیبل ہو جائے گی تو بیٹس مین کو ہٹ کرنے میں کوئی ہسانی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیک فوٹ پر بھی کھیل سکتا آپ کو کٹ مار سکتا ہے وہ آپ کو لوفٹ شاٹ کھیل سکتا ہے کورز میں اس کے علاوہ آپ کو فیٹ یوز کر کے آگے بڑھ کے شاٹ کھیل سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں جب آپ کی بال میں پیس نہیں ہوتی اب جدو کو کوئی نہیں کر سکتا اگر جدو کو یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ پیچھے ہو کے کورز سے لوفٹ شاٹ کھیلنے کی کوشش کرے گا اس کی وکٹوں کے دو ٹوٹے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر کٹ شاٹ کھیلنے کی کوشش کرے گا بلہ کھمانے سے پہلے بال نکل جائے گی سو یہ ساری چیزیں اماد وسیم بھی ایسی بالر ہیں ان کی نائنٹی فور نائنٹی ایٹ کی پیس جنریٹ کرتے ہیں سو دوسری جانے بگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس محمد آصف انفیکٹ آصف علی کی واپسی ہوئی ہے آصف علی جو ہیں وہ چھٹے نمبر کے لیے پاکستانی ٹیم نے پہلے بھی رول ادا کرتے رہے اور ابھی بھی ہے پر میرا کوششن یہ ہے کہ کیا ان کنڈیشنز کے اندر یہ یوسفل ہوں گے کیونکہ وہاں پہ فاسٹ ٹریکس ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے وہاں پہ اور آپ کو کسی پرفارمس کی بیس پہ لے کیا نہ چاہیے مجھے تو نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کہیں پہ پرفارم کیا کہیں پہ بھی پرفارم نہیں کیا بغیر پرفارمس کے ہاں شوہ ملک اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوہ ملک کے ساتھ معاملات تاہہ ہو چکے ہیں جیسے کہ تنویر نے بتایا تنویر احمد نے بتایا کہ بھئیہ جیسا ڈیریکٹر ہیڈ کوج اور کرکٹ کو برباد کرنے جو چیف سیلیکٹر آیا ان کی وجہ سے چالیس سال کا بڑھا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے گراؤن میں آ گیا ہے یہ بولتے ہیں اس کو موڈرن ڈے کرکٹ سو اب شوہ ملک کے ساتھ معاملات تو کچھ اچھے نہیں چال رہے کیونکہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے تنویر نے مزید کہا کہ جس چالیس سال کے بڑھے کی بات کر رہا ہوں وہ نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی کی تیاری کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے گا کیونکہ اس بڑھے کو تھرڈ کلاس لیکٹر اور تھرڈ کلاس پروفیسر نے جائے گا آپ پریکٹس کریں آپ ٹی ٹین لیگ نہ کھیلیں یعنی ٹی ٹین لیگ سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھیلوں گا میں پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں گا یعنی پاکستان نیشنل کب کھیلوں گا سو معاملات کچھ یہ ہیں کہ اس وقت شوہ ملک بھی پاکستانی ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں میڈل وڈر کے اندر اور شاید یہ فیصلہ غلط ہوگا صحیح ہوگا یا اپنے کمنٹس میں بتانا ہے اپنی رہے لازمی شیئر کرنی ہے ٹینکس واشن دس ویڈیو